اگلے مقرر کو دعویٰ دیتا ہوں محمد ناصر حسین جن کا تعلق جمع سیفیہ فیصل آباد جڑا مالا سے ہے الحمدو زل مجد والعلا وصلاة وصلام علی اشرف الانبیاء اما بعد اطیع اللہ و اطیع الرسول صدق اللہ العظیم و دنائے سبل ختم الرسول مولا اکل جس نے غبارِ رہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مصبی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی توہا صاحبانِ زوکِ سلیم شرفِ انسانی مٹی کی مورتوں اور پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کے قدموں میں سربہ سجود تھا انسانی تحذیب و تمدن اخلاق و کردار پستی کی خوفناک حالت اختیار کر چکا تھا جنابِ والا ماں بیوی بہن اور بیٹی کی تقدیس دم توڑ چکی تھی سلاح و خیر کی جگہ نفرت و تعصب کے کانٹے پروان چڑھ رہے تھے روحِ زمین انسانیت کے لیے مقتلگاہ بن چکی تھی زیر دستوں کا سہارا دم توڑ چکا تھا زرب و آبرو کے آبگینے دم توڑ رہے تھے دنیا بد آمالیوں سے ظلمت قدہ بن رہی تھی ہر طرف تاریخی ہی تاریخی نظر آتی تھی آلی وکار آخر کار ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ظلمت و جہالت کی آگ بچھانے کے لیے علم و عمل اخلاق و وفا سلح و خیر غرض کی دنیا جہاں کی ہر سنعت سے مزین جو عبار کے ذریعے اس روحِ زمین کو سہراب فرمایا اور وہ احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ تھے جس میں ہر قسم کی صفات شامل تھی وہی شخصیت جو مثل محتاب اس دنیا پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چمکی جس کے روحانی اور عملی نور نے ظلمت و جہالت کے پردوں کو چاک چاک کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ کائنات کے زرے زرے کو مثلے آفتاب کر دیا علی وقار پھر میں یہ کہنے میں حق رکھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صحیح بانے زوکر سلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سارا محول ایک نوید مسرد کی علامت بنا ہوا ہے ضعیفوں بیواؤں یتیموں آفت نصیبوں اور غلاموں کو یہ مبارک بات دے رہا ہے کہ یتیموں کی کفالت مظلوموں کا خیال انسانیت سے ہمدردی مسکینوں کی حاجت روائی مسیبت زدوں کی مشکل کشائی آپ رحمت اللی العالمین کے ذاتی پہلو کو اجادہ کرتی ہے نبوت کے لحاظ سے آپ کی رحمت اللی العالمینی کچھ یوں ہے کہ آپ کی آمد سے قبل دنیا میں ظلمت و جہالت کا دور دورہ تھا یتیموں کا کوئی معاون نہ تھا مسکینوں کی کوئی حاجت روائی کرنے والا نہ تھا لعورت کی عزت و عفت نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مظلوموں کی دستگیری فرماتے ہوئے اپنی رحمت اللی العالمینی کا واضح ثبوت دیا صحیبانِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے رہنمائی ہے اور قرآن بھی آپ کے متعلق یوں فرماتا ہے کہ بے شک آپ کی ذات میں بہتری نمونہ ہے اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جود و کرم کے ذاویہ سے دیکھیں یا افوہ درگزر کے ذاویہ سے دیکھیں یا آپ کی شجاعت کو دیکھیں یا آپ کے جناب کرم کو دیکھیں یا آپ کو بحصیتِ سپاہِ سلار دیکھیں یا آپ کو بحصیتِ امن کا پیمبر دیکھیں جس زاویہ سے بھی آپ کی صیرت کا مطالعہ کیا جائے آپ کی صیرت کو بڑھا جائے آپ کی ذاتِ اقدس ایک مثالی اور مکمل رہنمائی کی حیثیت سے نظر آتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کمزوروں بے سہاروں اور جتیموں کی جناب حاجت مندی کون کرتا ضعیفوں کو اوپر کون لے کر آتا جنابِ والا عورت کو اس کا مقام کون دلاتا زیر دستوں کو اوپر اٹھایا جنابِ والا غلاموں کو حاکم بنایا باطل کو خاک میں ملایا مظلموں کو ظلم سے بچایا میارِ زندگی بلند فرما کے انسان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا جنابِ والا زندگی گزارنے کا مقصد بتایا اور انسانی اقتدار کا تحفظ فرمایا اور مسابات کی علم کو بلند فرما کے انسان کو حضور نے انسان بنایا صاحبانِ زوکِ سلیم یہ میرا پہگام ہے کہ ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو فعلو کر کے ہم سب کائنات کے ہر فرعون کے خلاف جہاد کرے تاکہ ہم اور ہمارا معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کے جناب حق کو ادا کر سکے صیرتِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل وارث بن جاؤ اور امال مضبوط کر لو محبت و اخلاق کے نور کو پھیلاتے رہو اور عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کے اساس بن جاؤ اور مغرب زدہ بے حجائی اور فہاشی سے کنارہ کرشی کرتے ہوئے دینِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب رسی کو مضبوطی سے تھاملو بمصطفی برسان خیش راک دی ہما اوس گربا اون رسی دی تمام بول لہبیس والسلام